بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں لٹن نیوز میں ہوں مشتاق راز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر عرص غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی دو روزہ تقریبات کا اعلان بمقام مزار پرنبار غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ اٹھال بارہ کہو اسلام آباد ستائیس پروری بروز حبتہ صبح گیارہ بجی غسل مزار اور چادر پوشی اٹھائیس پروری بروز اتوار صبح نو بجے علماء اکرام کے خطابات بعد از نماز زہر دو بجے اختتامی دعا ہوگی عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے وہ دنیا کی طاقتوں سے بلکل بھی نہیں ڈرتا جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق کر لیا یہ بابا لیاقت پور سیٹی کی گلیوں بازاروں میں روزانہ ڈیوٹی دیتا ہے اور یہ کائنات کی عظیم ڈیوٹی ہے اور یہ قسمت والوں کو ہی ملتی ہے سلام ہے اس عاشق کو جو اس طرح ساؤنڈ اور جنڈا پکڑ گر روزانہ بازاروں میں گومتا ہے اور دنیا داروں کو ایک خاموش پیغام دیتا ہے اگر اس کے پیغام کو کوئی سمجھ گیا تو تر گیا خوشالے خبرہ دادا چا الحمدللہ جگرگوشہِ حضور قائد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امیر محترم جناب حضرت حافظ سعید حسین رزوی سے مبارک باپ خصوصی تو گواندے جیزمون حلقہ پیکی 63 نشہرہ کے الیکشن کمپین کے سلسلے میں پندرہ پروری دو ہزار اکیس کو جانشین امیر المجاہدین امیر تحریک لبک پاکستان علامہ حافظ محمد سعید حسین رزوی حفظہ اللہ کی خیبر پختنخواہ آمد کے حوالے سے امیر تحریک لبک پاکستان خیبر پختنخواہ علامہ ڈکٹر محمد شفیق امینی صاحب کا اہم پیغام برادری نے تحریک لبک پاکستان میں شمولیت کا علاقہ دیا پیس ایک سو دو کے علاقہ شانتی نگر میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے موقع پر پارلمانی لیڈر تحریک لبک پاکستان مفتی محمد قاسم فخری صاحب اور پیر سید زمان علی جعفری صاحب کی موجودگی میں علاقے کی نامور شیخ برادری نے تحریک لبک پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی آج لاہور بزریا موٹر سائیکل باغڑیا وابڈا ٹاؤن والینشیا ٹاؤن چندرائے میں معاہدے پیزاباد اور فرانسیسی سپیر کو ملک بدر کرنے کے متعلق اگاہی مہم چلائی گئی گزشتہ روز دیر رات امیر تحریک لبک پاکستان علامہ محمد سعید حسین رزوی صاحب کی حویلی لکھا آمد کارگنان تحریک لبک پاکستان کا رات کے وقت شاندار استقبال گزشتہ روز زلی سرپرستیالہ حافظ آباد اسیر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیضان الحسن قادری صاحب اور زلی ناظمیالہ حافظ آباد اسیر ناموس رسالت حاجی محمد جلفکار صاحب اور دیگر ایسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج رہائی ہو گئی اور گزشتہ رات ایک وجہ کوکرہ پار کا زیمشان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرس کے بعد ایڈا گراؤنڈ سے کوکرہ پار الیکشن آفس تک ریلی کی قیادت امیر کراچی علامہ رضی حسینی نقشبندی نے فرمائی کارکنان کی ایک بڑی تعداد میں شرکت کی یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گا لٹین نیوز